بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھو بچوں غور سے سنو بات کو بات یہ چل لیتی کہ یہ تربیتگاہ ہے مدرسہ تربیتگاہ ہے علم نبوت پڑھنے کے بعد اگر ہماری تربیت نہ ہوئی ہم اپنا بھی نقصان کریں گے نسلوں کا نقصان کریں گے تربیت کا طریقہ ہمیں اپنی بولوں پر محنت کرنی ہے اور زبان کا صحیح استعمال سیکھنا ہے آدھی تربیت تو انشاءاللہ اسی میں ہو جائے گی تو یہ بات آئی تھی ایک دوسرا کام یہ تھا جو ہمیں اپنی زبان کے اوپر محنت کرنی ہے کیا کرنی ہے شکوے شکائتیں یہ ہفتہ میں نے کہا تھا نا ایسے منائیں کیا نہ کریں شکوے شکائتیں علجنا بحث مباحثہ اپنی بات کو منوانا اور دوسرے کی بات کو تسلیم نہ کرنا یہ بہت بڑا عیب ہے اس قسم کا انسان جلی کیا ہوتا ہے جنگلی نہیں جدلی کیا جدلی مزاج کا آدمی تو آپ میں سے کسی نے کوشش کی تھی اس کی کہ شکوے نہیں کریں گے ہر کلاس میں سے اگر میں کہوں کسی ایک بندے کا انتخاب کریں کہ ماشاءاللہ اس بچے کے اچھا میں عجیب بات بتاؤں آپ کو یہ جو شکوے والا مزاج ہوتا ہے نا شکایتوں والا مزاج اس کا مطلب ہے کہ اس بندے کی سوچ منفی ہے اور یہ ناشکرہ بندہ ہے کبھی اللہ سے بھی شکوے کرے گا ایسی کتابیں لکھی جا رہی ہیں آج کل غم نہ کریں لا تحزان اس میں بھی میں نے دیکھا ایک تیس چیزیں پہ پہ تیس چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ اگر آپ ایک اچھا انسان اس میں ایک یہ بھی ہے آج کا دن ایک دن تو بغیر شکوے کے گزاریں تو شکوے والا جو مزاج ہوتا ہے نا یہ آدمی ہمیشہ خود بھی پریشان باپ بنے گا تو بیٹوں کو پریشان شوہر بنے گا تو بیوی پریشان استاد بنے گا تو شاگٹ پریشان یہ آدمی دوسروں کو بھی پریشان روتی شکل انسان ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے ابھی ہم ڈپریشن کے قلعہ سے لے رہے ہیں ہم نے ان سے کہا ایک حل یہ ہے آپ روتی شکل لوگوں سے دور ہو جائیں روتی شکل جاند وہ ہر وقت کسی نہ کسی چیز کا رونا ایسے آدمی ناشکریں بہت ہوتے ہیں بات بتا رہا ہوں آپ کو ابھی اسے یہ مزاج بنا لو شکوے ختم کرو یہ مزاج آپ کو زندگی آپ کی پریشان کر دے گا ٹھیک ہے انشاءاللہ علجنہ ختم کرو آپ لوگوں کے دل سے اتر جاؤ گے علجنہ ختم کرو ہمارے نبی کا مزاج نہیں تھا کیا نہیں تھا علجنے والا مزاج نہیں تھا ہر ایک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صرف چند شکوے ملتے ہیں ایک حل ترک لنا عقیل من منزل جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پہ یا کسی اور موقع پر تشریف لائے تو پوچھا گیا ہجرت کر کے آپ چلے گئے آپ کا گھر بار تو بچا نہیں آج کہاں ٹھہریں گے آپ کہاں رکیں گے فرمایا حل ترک لنا عقیل من منزل عقیل نے کوئی ہمارے لئے گھر چھوڑا بھی ہے بیچ باش دیا ان لوگوں نے دوسرا ایک مرتبہ اللہ کے نبی جا رہے تھے راستے میں ایک مجمع تھا مدینہ منورہ میں اس میں عبداللہ ابن عبائی بھی تھا ابو حباب اس وقت تک ظاہری طور پہ بھی یہ مسلمان نہیں ہوا تھا اللہ کے نبی موقع کوئی دین کی دعوت کا ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے آپ نے کہا اچھا موقع دین کی دعوت دے دوں اتنی سخت الفاظ اس نے کہے اللہ اکبر اس نے کہا محمد بڑی میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہو گھر میں بیٹھو جس کو تمہاری باتیں سننی ہوں گی وہیں آ جائے گی ہماری مجلسیں خراب نہ کرو حضور کا دل بہت آپ کو عذیت ہوئی آپ آیادت کیلئے جا رہے تھے حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی تو آپ نے جا کے شکوہ کیا اس نے کیسی بات کی حضور کی زندگی میں آپ کو شکوے نہیں ملیں گے بس چند ایک شکوے ملیں گے آپ ٹھیک ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم علجدے بھی نہیں تھے یہ ہم نے کہا نا کیا نہیں کرنا علجدے نہیں تھے ہم جو علماء ہوتے نا بال کی خال نکالنا اپنا حق سمجھتے ہیں نہیں سمجھے بال کی خال نکالنا دلیل دینا یہ باقی بہت اب علجنے والا مزاج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا بحث مباحثہ کرنے والا مزاج ایک مرتبہ اللہ کے نبی تشریف لائے حضرت فاطمہ رضی اللہ کا دروازہ کھٹ کٹایا بھئی تحجد کی نماز پڑھ لو اور روایتوں سے غالباً نسائی کی روایت وغیرہ سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کئی مرتبہ اٹھا کے گئے تو حضرت علی رضی اللہ نے ایک بات کہی انہوں نے فرمایا حضرت علی نے کہا کہ جی ہماری جانیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں جب وہ ہمیں اٹھانا چاہیں گے تو اٹھا لیں گے گویا ایک عذر بنایا انہوں نے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ایک عذر سا انہوں نے کہا اب اس کا جواب دینا چاہتے تو اللہ کے نبی دے سکتے تھے لیکن آپ اللہ کے نبی بالکل خاموش کوئی جواب نہیں دیا خاموشی سے بس اپنی ران پہ یوں ہاتھ مارا وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْنْ جَدَلَى انسان بڑا جدلی ہے بات بناتا ہے انسان بحث کرتا ہے الہجتا ہے بس خاموشی سے چلے گا یاد رکھنا بڑی نفرتیں پیدا ہوتی ہیں الہجنے سے بحث کرنے سے اب اس نے یہ کہا ہے تو میں یہ دلیل دوں گا اس نے یوں کہا تو میں یہ دلیل دوں گا ایسا شخص خود بھی پریشان رہتا ہے اور فائدہ کچھ ہے اس کا تو اپنی زبان پہ ایک محنت یہ کرنی ہے اعراض خاموش رہنا ہار مان جانا ٹھیک ہے انشاءاللہ کریں گے نہ کوشش حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدھر بھی قبول کر لیتے تھے اب یہ بھی وہی مزاج ہے سامنے سے کوئی آدمی کہہ رہے ہیں نہیں نہیں سامنے سے پھر ہم جواب دے رہے ہیں نہیں اس کی بات کو کٹ رہے ہیں اس کے عذر کو قبول نہیں کر رہے ہیں حاتب ابن ابی بلتار رضی اللہ کا واقعہ سنا ہے آپ نے مشہور واقعہ ہے نا ایک جاسوسی کا خط پکڑا گیا تھا جو انہوں نے روانہ کیا تھا مکہ والوں کو اب آپ دیکھو اللہ کے نبی کو وحی کے ذریعے سے معلوم ہوا اور خود ہی حضرت علی رضی اللہ کو بھیجا اور وہ خط مل بھی گیا پھر ان سب کے باوجود بظاہر دیکھا جائے تو آگے تو عذر عذر کی بات ہی نہیں ہونی چاہیے تھی انہوں نے اپنا عذر پیش کیا کہ یا رسول اللہ میں کوئی منافق نہیں ہوں میری ایک مجبوری تھی اور مجبوری آپ سمجھتے ہیں کیا تھی کہ وہاں مکہ میں میرا کوئی ہے نہیں بقیہ جو مسلمان ہیں ان کا کوئی نہ کوئی خاندان ہے تو میں نے سوچا ایک احسان کر دوں ہو اور اس احسان کی وجہ سے وہ ذرا میرا خیال کریں گے میری گھر والوں کا خیال کریں گے اللہ کے نبی نے ان کے عذر کو اتنی بڑا مسئلہ عذر کو قبول کیا نہیں کیا عذر کو قبول کر لی تو عذر کو قبول کیا عذر کو توڑا نہیں نیتوں پہ شک نہیں کیا نہیں تم جھوٹ بول لے ہو نہیں تم فلا کر رہے ہو تو یہ بھی ایک مزاج ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے دے آپ کو بھی دے دے بھائی ٹھیک ہے انشاءاللہ تو ان سب کو مل کے یہ بتا ہے شکوے شکایتیں نہیں علجنا نہیں بحض مباعثہ نہیں منوانا نہیں عذر توڑنا نہیں یہ ایک ہی چیز ایک ہی طرح کے کام ہیں خاموش ہو گئے ٹھیک ہے غزوہ تبوک میں غزوہ تبوک میں کچھ تو صحابہ تھے پیچھے رہ گئے تھے بہت سارے منافقین تھے اب وہ منافقین کیا کرتے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان منافقین نے قسمیں کھا کھا کر اپنے عذر بیان کیے اور ایسے لوگوں کی تعداد کتنی تھی اسی آج بھی اللہ والے ایسے ہوتے ہیں اللہ ان کو ایسا نورِ باطن دے دیتا ہے وہ سچ جھوٹ کو پہچان لیتے ہیں نہیں سمجھے تو اللہ کے نبی کا نورِ باطن کتنا ہوگا ان کو نہیں پتا چلنا تھا کہ سامنے والا جھوٹا عذر کر رہا ہے یا سچا لیکن مزاج ہی کچھ ایسا تھا اسی ایک آدمی آیا دوسرا آدمی آیا تیسرا آدمی آیا میں ذرا سا اس وجہ سے نہیں جا سکا اچھا ٹھیک میں چلا جاتا میں نے یوں ہو گیا تھا بس میں ذرا سا اس وجہ سے نہیں جا گیا اچھا ٹھیک اسی آدمی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عذر کو کیا کر لیا قبول کر لیا اتنا عذر کو قبول کر لیتے تھے اللہ کے نبی کہ منافقین اور دیگر لوگوں کی اتنی جررت ہو گئی تھی وہ یہ کہتے تھے قرآن میں آپ نے پڑھا وَيَقُولُونَ هُوَ اُزُن تو حضور تو کیا ہے نہیں پڑھا قرآن میں وَيَقُولُونَ هُوَ اُزُن حضور تو سراب کان ہے کیا ہے کان کا کام سننا ہے نا ان کا تو پورا وجود ہی کان ہے جو سنا دے بس مان جاتے ہیں جو اپنا جھوٹا سچا عذر بتا دے یہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے مان لیتے ہیں اُلَجْتے نہیں وَيَقُولُونَ هُوَ اُزُن حضور کو وہ کہتے تھے کہ یہ کیا ہے سرابا کان ہے ان کے سامنے تو جو بھی کہہ دو تسلیم کر لیں گے سمجھ گئے بات وہ آپ کے اس مزاج کی وجہ سے انہوں نے یہ بات کہی جیسے اردو میں کہتے ہیں وہ کچھے کانوں کا ہے تو منافقین اللہ کے نبی کو یہ کہا کرتے تھے سمجھے تو یہ اس قیفیت کی اس عادت کی وجہ سے تھا اللہ کے نبی ہے یہاں پہ بھی دیکھیں ایک غزوے سے واپسی پہ رات صحابہ چل لیں چل لیں چل لیں جب تھک گئے یا رسول اللہ تھوڑا آرام کر لیتے ہیں حضور نے کہا یہ فجر نکل جائے گی تو حضرت بلال علی نے کہا یا رسول اللہ میں اٹھا دوں گا اب بلال علی نے لیٹے اور آنکھ لگ گئی اور جو ہے وہ جو آنکھ کھلی بلال نزی اللہ انہیں کہا حضور نے کہا اینما قلت یا بلال اینما بھئی آپ نے وہ جو بات کہی تھی وہ کیا ہوئی آپ تو کہہ رہے تھے میں اٹھا دوں گا سب کو انہوں نے کہا ما اُلقیت علی نومت مثلها قد تو عذر بیان کیا یا رسول اللہ بس میں کیا کروں ایسی نین آئی ایسی تو کبھی مجھے آئی نہیں نین حضور صلی اللہ نے عذر قبول کیا بلکہ ان کی طرف سے ایک تعویل بھی پیش کر دی ہاں بھئی ایسا ہوتا ان اللہ قبض ارواحکم حین شا وردہ علیکم حین شا ہاں بھئی جس سب کے ساتھ ہوتا ہے اللہ یتروف فالانفوس حین موتیہ واللتی لم تمت فی منامیہ فیمسک اللتی قضا علیہ الموت ویرسل الاخرہ سمجھ گئے تو ان کا عذر کیا کر لیا قبول کیا نہیں کیا مزاجی اللہ کے نبی کا ایسا تھا اچھی زیگی کے لیے بعض اوقات ہمیں کچھ چیزوں کو کچھ لوگوں کو کچھ واقعات کو کچھ حوادثات کو کچھ کاموں کو کچھ باتوں کو کیا کرنا پڑتا ہے نظر انداز کرنا پڑتا ہے ورنہ زندگی مشکل ہو جائے گی ہر چیز سے الجھو گئے بعض لوگ ہوتے ہیں چلتی ہوا سے علجتے ہیں مشہور ہوتا ہے جو بہت زیادہ لڑتا ہے کہتے ہیں یہ تو چلتی ہوا سے لڑتا ہے ہر ایک سے کیا کرتا ہے علجتا ہے حتیٰ کہ اس کے علجنے زیادہ علجنے کی تعبیر کیا کی جاتی ہے تو یہ کیا یہ تو کس سے لڑتا ہے چلتی ہوا سے لڑتا ہے تو آپ تو نہیں کر دیں گے نا انشاءاللہ ایک سامپ کہتے ہیں کہ ایک سامپ تھا وہ ایک مرتبہ کارپینٹر کوئی تھا اس کی دکان میں داخل ہوا اس نے آری کے اوپر ڈھنگ مارا کیا مارا تو جب آری پہ ڈھنگ مارے گا تو سامپ کو بھی آری تو لوہے کی ہے تو سامپ کو بھی کیا لگے گی چھوٹ لگے نہیں لگے گی سامپ کو چھوٹ لگی تو علجنہ شروع کر دیا اس کو غصہ آیا کہ شید آری مجھے مار رہی اس نے دوبارہ مارا تو اور زیادہ لگی تو وہ کیا سمجھا کہ یہ آری یہ مجھے کیا کر رہی ہے اس نے اور زور سے مارا صبح کو وہ کارپینٹر جب آیا تو دیکھا کہ ایک آری پہ مردہ سامپ پڑھاوا ہے اس خونم خون ہو رہا ہے تو وہ سمجھ گیا کہ اس سامپ نے کیا کیا تھا اس آری سے الجھا تھا اور اس آری سے وہ لڑا تھا تو اگر ہمارا مزاج بھی یہی ہوگا علجنے والا تو کیا ہوگا تو ہم بھی زخمی ہو جائیں گے کبھی دل زخمی ہوگا کبھی افسردہ ہوں گے کبھی ہماری رفتار میں فرق آ جائے گا کبھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ پائیں گے نہیں سمجھیں لہٰذا ہمیں تو کام میں لگنا ہے علجنا نہیں نہ ذہنوں میں رکھنا ہے نہ اللہ ہمیں توفیق دے نہ دل دماغ کو ان چیزوں کو سوار کرنا ہے اپنی زندگی جینی ہے بھائی کس کس کو صحیح کریں گے کس کس کو قائل کریں گے ہر ایک اپنے مزاج سے جیتا ہے ہر ایک کی اپنی عادت ہے اپنا رویہ ہے بس اعراض سمجھ گئے آپ لوگ زندگی آسان کہاں ہوتی ہے زندگی کو تو آسان بنائے جاتا ہے کچھ سبر کر کے کچھ برداشت کر کے اور بہت کچھ نظر انداز کر کے ایک دفعہ دیکھو بڑا مزاج کا واقعہ ایک دفعہ ایک جنگل میں گھوڑے اور گھدے کی بحث ہوئی گھوڑے نے کہا اسمان کا رنگ نیلا ہے جھ گھدے نے کہا اسمان کالا ہے بات بڑی تو گھوڑے نے کہا چلو اپنے بادشاہ کے پاس چلتے ہیں دونوں شیر کے پاس پہنچے قصہ سنایا شیر سب کچھ سننے کے بعد شیر نے فیصلہ دیا گھوڑے کو جیل میں ڈال دو گھوڑے نے احتجاج کیا کہ بادشاہ سلامت یہ کیسا انصاف ہے میں صحیح ہوں جیل میں بھی میں جاؤں بادشاہ نے کہا بات صحیح ہے غلط کی نہیں ہے تمہارا قصوری ہے گھدے سے بحث کیوں کہ صحیح ہے موجودہ حالات میں آپ کبھی کسی سے بحث نہ کرے اگر کوئی آپ سے کہے ہاتھی اڑتا ہے تو آپ کے ہاں ٹھیک ہے میں نے بھی دیکھا تھا صبح درخ پہ بیٹھا ہوا تھا آپ ٹھیک ہے ہے کہ نہیں ہے کہتے ہیں ایک شخص تھا اس نے کہا بھئی میں نے اپنی زندگی بہت آسان کر دی ہے تو ایک آدمی نے کہا کیسے بھئی زندگی تو بڑی مشکل ہے لوگ بڑی عذیتیں دیتے کہا میں نے اپنی زندگی آسان کر کیسے آسان کر لی کہ میں الچتا نہیں ہوں پھر کیا کرتے ہیں آپ میں کہہ دیتا ہوں ٹھیک ہے جی آپ ٹھیک ہے کیا کہتے ہیں کوئی الچتا ہے تو میں اس کو کیا کہہ دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اس آدمی نے کہا نہیں یار سمجھ میں نہیں آئی یہ بات یہ کیسے بھومکن ہے ہر ایک تو ٹھیک نہیں ہوتا اس نے کہا آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں صحیح ہے کسی کے ساتھ کبھی ایسی بحث مت کرو بحث تو جیت جاؤ مگر رشتہ ہار جاؤ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ بحث کر دی دلوں میں ہمیشہ کے لیے نفرتیں آ جاتی ہیں آپ تو جیت گئے آپ نے غائل کر لیا سامنے والا دلیل تو نہیں دے سکا لیکن اب وہ پہلی جیسی بات باقی استاد سے علج رہیں دیکھو یہ طربہ میں سب سے زیادہ ہوتا ہے مجھے تو اتنی چیڑ ہے اللہ میری عادت بھی ختم کرے اتنی چیڑ ہے جس دن ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ سامنے والا غلط نہیں صرف اس کی سوچ ہم سے الگ ہے غلط نہیں ہے الگ ہے اس دن زندگی بہت آسان ہو جائے گی سوچ الگ ہے نا دیکھو شکلے کسی نے بڑی اچھی بات کہی دو آدمیوں کی بھی شکلے اتتے سارے آپ لوگ بیٹھے ہو کسی دو کی بھی شکلے ایک جیسی ہیں تو جب شکلے ایک جیسی نہیں تو اقلے بھی ایک جیسی نہیں جب اقلے ایک جیسی نہیں ایک کچھ سوچے گا دوسرا کچھ سوچے گا ایک کا مزاج کچھ ہوگا دوسرے کا مزاج ہم خاموخہ قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں نہیں جو میں سوچ رہا ہوں یہ کیوں نہیں سوچ رہا ہوں ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں گویا ہماری بحث کا خلاصہ اگر نکالا جائے غرض نکالی جائے تو وہ کیا بنتی ہے جس چیز کو میں صحیح سمجھ رہا ہوں کیوں نہیں سمجھ رہا یہی مطلب ہوتا ہے نا جو میری عادت ہے وہ اس کی عادت کیوں نہیں ہے ہم اس لئے کیا کر رہے ہوتے ہیں علج رہے ہوتے ہیں تو بھئی عادت مختلف بزاج مختلف عقل مختلف شکل مختلف تو بس ٹھیک ہے علجومت ہر کسی کو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا بہت سی جگہ پر واقعی دل بڑا کرنا پڑتا ہے درگزر کرنا پڑتا ہے ہر کوئی نہیں سمجھتا آپ کو اور ہر کسی کو آپ سمجھ نہیں آتے جس طریقے سے ہر ایک سب آپ کو نہیں سمجھ میں آتے نا یار اس کی یہ عادت ہے یار اس کی یہ عادت ہے تو یہ بھی سمجھ لو کہ سب کو آپ بھی سمجھ میں نہیں آتے جیسے آپ کو سب سمجھ میں نہیں آتے تو سب کو آپ بھی سمجھ میں نہیں آتے اصل میں ایک وہم ہوتا ہے ہم ہمیں نہیں ہم سب کو ایک وہم ہے کل مجھے ایک کلاس لینی تھی اس میں ایک بات یہ تھی موازنہ نہ کریں کیا نہ کریں اچھا اگر موازنہ کرنا ہے تو ہر ایک کو اللہ نے کچھ امتیازی خوبیاں دی ہوتی ہیں اس میں کرو نہ موازنہ پھر غالباً احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ تین امتیاز ہر ایک کو حاصل ہے تین خصوصیات ہیں اس میں سے ایک لکھا ہے عقل کیونکہ ہر ایک اپنے آپ کو سب سے بڑا عقل مند سمجھتا ہے نہیں سمجھ رہے ہوتا ہے نہیں ہوتا ہر ایک اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے سب سے بڑا عقل مند سمجھتا ہے لہٰذا انسان کی چلو اگرچہ غلط ہی سمجھتا ہے اس غلط سمجھنے کو بھی ہم کام میں لائیں جس وقت شیطان ہمیں مایوسی کرے میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں پیسہ بھی نہیں ہے مال بھی نہیں ہے اپنے آپ کو یہ سمجھاؤ عقل تو سب سے زیادہ ہے کیونکہ ہر انسان اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے عقل مند سمجھتا ہے امام غزالی رحم اللہ کے حوالے سے لکھا اور دودھ باتیں اور تھیں خلاصہ کیا ہوا بھائی خاموشی اعراض یہ پہلی بات ہم نے پڑھی تھی درگزر والی عادت صفائیاں پیش کرنا بحث مباحثہ شکوے شکائطیں علجنے والا مزاج بنوانے والا مزاج اس سے ہمیں اجتناب کرنا ہے آگے پھر انشاءاللہ تیسرا کام پھر پڑھیں گے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق اس عمر میں اگر آپ نے اپنی عادتوں کو بدل لیا بڑا مسئلہ زبان کا انسان کی عقل انسان کی عادت میں نے بتایا تھا آپ کو کہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اخلاق ایک دکان ہے اور زبان تالہ ہے تالہ کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ سونے کی ہے یا کوئلے کی ہے دکان کی ہے سونے کی ہے یا پھر کس کی ہے آدمی بولنا سیکھ لینا بس اللہ ہمیں بولنا سکھا دے کب بولنا ہے کیسے بولنا ہے تو بہت تربیت اس کے اندر رکھی ہوئے آپ بھی دیکھو گئے امام غزالی رہونا سب نے لکھا ہے اگر گناہوں کی فہرس نکالیں تو سب سے بڑی فہرس زبان کی ہے سب سے بڑی فہرس کیا ہے زبان کی ہے اللہ عمل کی طرف ہے